ناظرین آج کی کہانی ہماری وادی کے اس گاؤں کی ہے جس گاؤں میں موڈل ویلیج کا بورڈ تو لگا لیکن باقی یہاں موڈل ویلیج کی کوئی بھی سہولیت نہیں رکھی گئی ہے یہاں کے اسکولوں میں کیچڑ برا ہوا ہے یہاں کا بجلی ٹرنسفارمر گائب ہے اور یہاں کی سڑکوں کا حال ایسا ہے جیسے یہاں پر دان کی فصل لگنے کے لیے زمین تیار کی جاری ہے کشمیر کراؤن کے لیے عرفان تلگامی عابد خان اور صوفی سجاد کی یہ خاص ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر پروگرام ہمارے مسائل اور ہمارے مسائل کے حوالے سے آج ہماری ٹیم پہنچی ہے وسط زل بڑھگام کے نیگو گاؤں میں اور یہاں پہ کیا حال ہے سڑکوں کا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ نے کیمرمن کو بتاؤں کہ وہ تھوڑا سا یہاں پہ سڑکوں کا حال دکھائے کہ اس طرح یہاں پہ سڑکوں کے اوپر سے ندیاں بہرہی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹرانس فرمر ہے یہاں کے لوگوں کے مطابق لگتار ایک سال سے وہ جل رہا ہے اور آج یہ آٹھ دنوں سے بجلی سے محروم ہے حالانکہ انہوں نے بتایا اگرچہ یہ کئی ایک بار بجلی کے آلہ آفیسروں کے پاس بھی گئے تھے لیکن خالی وہاں پہ یہ چکر کارتے رہتے ہیں نہ کی ان کے مسئلے کی طرف کوئی دیان دیتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ جو حیلت سب سنٹر ہے یہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق وہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے علاقے کو ہمیشہ عدم توجہی کا شکار بنایا گیا ہے ہمیشہ جو یہاں پہ حکمران رہے ہیں یا جو بھی آفیسر ہیں وہ اس علاقے کی طرف توجہ کبھی بھی نہیں دیتے ہیں یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ووٹوں کا سیزن ہوتا ہے تو ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے لیکن اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا ہے برحال ہم مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہے یہاں پر محمد الرحیم میرا نام ہے محمد شابان میں نیگو کے رہنے والے ہمارا ڈسٹرک بڑھگام تاشلہ چارڑ رہا ہے اور بلاک سرہ سیار ہم اسی لیے مجبور ہوئے ہیں ان کو یہاں لانے کے لیے کہ ہماری بات کوئی بھی نہیں سنتا ہے آج تک میں نے کم سے کم دو ہزار فون کیے ہیں دو جگہ گئے ہیں ہم کو ٹرنس فرم چاہیے ہم نے کنڈیٹ 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 کنڈ اس لئے ہم مجبور ہوئے ہیں کہ یہ کرنے کے لئے ہم سب کو درخواست کرتا ہوں کہ ہماری بات سنے اور پہنچا دے جو ہماری مانگے ہیں وہ پوری کر دے یہ دیکھا ہمارے سڑکے سڑکے ٹوٹی ہے یہاں جب کوئی بیمار ہوتے وہ چلنے پھرنے میں دکت ہوتے ہیں ان کے لئے یہاں گاڑی نہیں ملتی ہے یہاں کسی کے پاس گاڑی نہیں یہاں گریب عوام ہے جنتہ کے پاس کچھ نہیں پہنچتے ہیں جو سرکار لاتے ہیں وہ یہاں عوام جنتہ کے پاس کچھ نہیں پہنچتے ہیں وہ جس کے بازوں لمبے وہ وہی اس کو ملتے ہیں جن کے بازوں لمبے ہوتے ہیں ان کو ہی ملتے ہیں کہ یہاں عوام گریب عوام مجبور ہے آج تک تیس سال آج چالیس سال ہوگئے ہم نے ووٹ ڈالے جب تک ہم چالیس سال ہوگے آج تک ووٹنگ کرتے ہوئے مگر کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا اس لئے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مسئلہ حل کیجئے پانی کہاں یہاں پائپ ہے نہیں پانی کس میں جائے گی یہاں پائپ گورنمنٹ دیتی نہیں پانی کس میں جائیں گے ہم یہاں دیکھو ہم ایک جگہ دکھا دیں گے آپ کو جہاں دس پندرہ گھٹ لگے ہوئے ایک انچی میں آدھی انچ آدھی انچی میں آدھی انچی میں آدھی انچ لگا دیا اور اس پر گھٹ ہم نے باند دیئے پورے اس موسم کے وجہ سے یہاں موسم تھنڈا ہوتا ہے یہاں برپ ہوتا ہے اس میں ہم نے گ گھٹ لگا دیے وہ دیکھ بھی سکتے یہ دیکھیں گے بھی وہاں جا ہم لے جائیں گے اس کو اس لئے ہم کہتے ہمارے مسئلہ حل کرے خدا واسطے ہمارے مسئلے حل کیجئے ہمیں پیچھے سے 35 سال 40 سال ہو گیا سال ہینے پڑھ پہر کے ساتھ پھر گھٹ لگا گھٹ لگا گھٹ لگ من کے دیارےfter پھر گھٹ لگ گھٹ لگوںemment اور چکے آھرانٹس آرز کی پرابلم ہے ان میں پرابلم ہمیں یہ نہیں دیا اور خاص طور پائپوں کی ضرورت ہے جو لوگ سردیوں میں یہاں کورا لگتا ہے وہ پانی جام ہو جاتا ہے جب آدھی توڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مگر گورمیر یہاں ہمیں پوچھتے نہیں ہے اور جب برق پڑتی ہے یہاں پر اس وقت یہاں ڈوزر بیجتے ہیں ہمیں مشین کی ضرورت ہے جو مشین مطلب ایسے وہ چلاتی ہے وہ مشین ہمیں ڈوزر کی ضرورت نہیں ہے جو ڈوزر آتا ہے وہ اس سے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ مکنم ڈالا ہوتا کچھ تھوڑے میں اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے مگر ہمیں اس گاؤں میں کوشتے نہیں ہیں انساف چاہیے ہمیں انساف چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی انساف کرو ہماری بھی اج باتیں ہیں جو یہ آگے مدب جانے چاہیے کہ ہمارے بھی کوئی انساف ہوگا ہمارے بھی کوئی فائدہ آئے گا اس مکانا شاڑ کیا ہوگا یا کہا کہا موسیقی 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 تگردے کے اپنے ہیں امکس کو اگراقی رو انگیئے ہیں پانچین ہیں اس کا انگیئے ہیں من ہمیں ملتاکاتشان پانچین کے لئے کچن ونسان اگر تارید کچن ونسان اگر تارید اگر تارید نیاست موسیقی 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 حسنا موسیقا 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 یا نشان ہے ہمارے رولر ڈیولاپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پہ جو رولر ڈیولاپمنٹ ڈیپارٹمنٹ لاکھوں اور اربون روپے کھرچ کرتا ہے نریگا سکیم کے تحت یا دیگر جو سکیمیں ہوتی ہیں ان کی ان میں لاکھوں کروڑوں روپے کھرچ کیے جاتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں نیگو بڑھگام کی تو نیگو بڑھگام میں وہ سب چیزیں زمینی سطح پہ کئی پہ بھی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے برحال میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آج ضرور ایسننٹ کمیشنر ڈیولاپمنٹ بڑھگام کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کی طرف دیان دے اور ان کا جو یہ روڈ ہے اسے ضرور وہ کسی پلان میں رکھوائے تاکہ ان لوگوں کی مشکلات کا اضالہ ہو سکے ہی س draws چند ہی س دن KARakی موسیقی 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 اور اس کے بعد ان کا ازالہ بھی کرے برحال ناظرین مجھے دیجئے اجازت ویڈیو جرنلیسٹ خان آبید کے ساتھ خدا آپ کا حامی اور ناصر کشمیر زندہ بات KLM International School Defense Road Mamon Pathankot situated at the foothills of Shivalik the school is pioneer of quality education and academic excellence the school has fully functional and well equipped smart classes, music rooms, dance room art gallery, hockey club and sports club myself Stenzan from Leila Dak I am staying in KLM International School the KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls they not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities at last I would like to say that join KLM family and make your future bright we also have well equipped laboratories like computer lab, physics labs maths lab, home science lab fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls the school also offers you mass faculty where delicious and nutritious food is served that once you have a better job for your children KLM International and see how important the boarding study is for your children and how important it is and how important it is in a routine so inshallah your children will be very successful and this is why you will be able to visit in school ملتا ہی ملتا ہی